ایک ہے شرک اور ایک ہے توحید ہر نبی نے آ کر کے توحید کا سبق دیا ہر نبی نے آ کر کے کیا دیا ہے توحید کا سبق دیا ہے ہر نبی نے ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کیا دیا ہے توحید کا سبق دیا توحید اور شرک دو زدے ہیں جس طرح زمین آسمان ایسے ہی دن اور رات آگ اور پانی یہ دو زدے ہیں رات اور دن اگر دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی جب رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا جب روشنی ہوگی تو اندھیرہ نہیں ہوگا جب اندھیرہ ہوگا رات ہوگی تو روشنی نہیں ہوگی جب پانی ہوگا تو آگ جب آگ ہوگی تو پانی نہیں ہوگا تو یہ دو زدے ہیں کہ توحید جس کے اندر توحید ہوگی اللہ کی فرما برداری ہوگی اللہ کی وحدانیت کا جو اقرار کرے گا اور جو مشرق ہے جو شرق کرنے والا وہ توحید مباہد اور مشرق کے درمیان ایسے ہی اس سے بھی زیادہ فرق ہے جیسے زمین آسمان میں فرق ہے ایسے ہی دن اور رات میں فرق ہے روشنی اور اندھیرے میں فرق ہے اس سے زیادہ یہ تو آخر مل سکتے ہیں لیکن مشرق اور مواحد آپس میں مل نہیں سکتے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اللہ کی توحید کا کیا کرنا اقرار کرنا یہ جماعت والے ہر دروازے پہ یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین اللہ کے ارادے سے سب کچھ ہونے کا یقین مخلوق ساری کی ساری مل جائے اس کے ارادے سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے یہ یقین ہی تو ہے مسلمان کا یہ یقین ہے اور مشرق وہ کہتا ہے وہ اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے اور مسلمان وہ کہتا ہے نہیں میرے اللہ کا جیسے حکم ہے میرے نبی کا جیسے حکم ہے میں اپنی زندگی ویسے گزاروں مسلمان اپنے اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتا ہے اپنے نبی کی زندگی کو سامنے رکھتا ہے اور مشرق کافر وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے اپنی من چاہی جیسے کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں پیسے گزرتا ہوں تو اس لیے اللہ کے ہاں مواحد کی مومن کی بہت بڑی شان ہے بہت بڑی قدر ہے جو کیا کرتا ہے ایمان لاتا ہے اللہ پر ایمان آمنت باللہ مومن آدمی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے مومن آدمی اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے اللہ کو بہت ہی محبوب ہے اور مشرق آدمی انہا فرمایا کہ مشرق آدمی جو ہے نا انہا شرق لظلم عظیم اللہ نے فرمایا کہ مشرق آدمی وہ ظلم عظیم کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے جیسے وہ کہتا ہے جیسے اللہ کر سکتے ہیں ویسے کوئی اور پیر بھی کر سکتا ہے کوئی اور قبروالا بھی کر سکتا ہے کوئی اور بھی روزی بڑھا سکتا ہے لیکن اللہ کی ذات وراء الوراء ذات ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ میرے پاس جتنے بھی گناہ لے کر کے آجائے جتنے بھی گناہ کوئی شرابی ہو زانی ہو اور جتنے بھی گناہ لے کر کے آجائے چور ہو ڈاکو ہو اللہ پاک فرماتے ہیں جب میری رحمت ہوگی نا میں اپنے بندے کے سارے گناہوں کو کیا کر دوں گا معاف کر دوں گا لیکن جو شرق لے کر آگیا جو شرق لے کر کے آگیا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے مشرق کو معاف نہیں کرنا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَاكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادْهُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اللہ پاک نے فرماتے ہیں میرا بندہ جتنے بھی گناہ لے کر کے آگیا جب مجھ سے معافی مانگ لے گا میں اپنے بندے کے سارے گناہوں کو کیا کر دوں گا معاف کر دوں گا لیکن شرق ایسا گناہ ہے شرق ایک ایسا گناہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف نہیں کرنا تو اللہ شرق سے سب کو بچائے اللہ شرق سے سب کو بچائے